وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کہتے ہیں پہلی رات شہباز گل کو ڈیڈ سیل میں رکھا گیا تھا جو کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا شاہیے ٹویٹر پر لکھا کہ ڈی آئی جی اور سپریٹیننٹ جیل کو عدد سے ہٹانے کی سفارش کر دی حاشم ڈوگر نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل سے ملاقات کی تھی پہلی رات شہباز گل کو ڈیڈ سیل میں رکھا گیا تھا اسی حوالے سے بات کریں گے سیل نے ابراہیم صاحب نے میں جوائن کیا ہے سمی صاحب کہیے گا یہ جا کر انہیں حاشم ڈوگر صاحب نے دورہ بھی کیا ہے اور جو حقائق انہیں بتائیں ذرا عوام کو آگاہ کیجے گا دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کل پی ٹی آئی کے ذرائع سے یہ پتا چلا تھا کہ جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ان کو وہاں پر شہباز گل صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تو آج جو وزیر داخلہ ہیں یہ خود وہاں پر گئے کیونکہ بہت سپیکولیشن ہو رہی تھی کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو آج جب وہ وہاں پر گئے مل کے آئے تو انہوں نے آکے یہ بتایا کہ ڈیک سیل میں رکھا گیا جسے ہم چکی کہتے ہیں بہت ہی وہ تقیف دے جگہ ہے جہاں پر رکھا جاتا ہے اور کسی بھی آخر قیدی کو جاتا نہیں رکھا جاتا صرف اور صرف جگہ مقصود ہوتی ہے ان قیدیوں کے لیے جو سزا موت میں جن کو قتل کے الزام میں یا کسی اور جن میں سزا موت ہو چکی ہو تو شہباز گل صاحب کو وہاں پر رکھا گیا اور یہ بھی کہا حاشم ڈوگر صاحب نے کہ جیل میں تشدد نہیں کیا گیا ان کے ساتھ لیکن ان کو چکی میں رکھا گیا جو خلاف قانون ہے تو سپرنٹ جیل اور جو ڈی آئی جیل خانہ جات ہیں ان کو ان کے عوضے سے ہٹانے کی سفارش کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ خود بلیں گے عمران خان صاحب کو اور ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے کیونکہ وہاں کہی تقلی کی وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بسیکلی جو جب وہ جسمانی ریمانڈ پر تھے تو پولیس ٹیشن میں ان کے ساتھ وہاں پر تشدد ہوا اور ان کو مارا پیتا گیا لیکن جو ان کی درخواست تھی جو چاہ رہے تھے وہ کہ ان کی میڈیکل انسپیکشن ہو جائے اس وقت وہ میڈیکل ان کا نہ تھا لیکن ویڈی انٹرسٹنگلی بعد میں اسلام آباد پولیس ایک ایسسٹن کمیشنر کی قیادت میں وہاں پر پہنچ گئی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو ان کا میڈیکل کروانا ہے تو جیل حقام نے کہا کہ میڈیکل یا تو خود شہباز گیل صاحب درخواست کریں یا اسلام آباد ہائی کورٹ ایجازت دے تو اسلام آباد پولیس ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہی تھی اور آج سیسل چورجی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ان سے اطراف ایک جن کروایا جا رہا ہے طاقت کے ذور پر کہ ان کو بلاد دھمکا کر کے وہ سائن کرنے اور عمران خان کو امپلیکیٹ کریں کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو یہ فیر ہے کہ وہ شاید ہے یہ جو عمان ہے پی ٹی آئی کی اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب کو گرفتہ کرنا چاہتے ہیں اور شہباز گیل صاحب نے لکھ کر دیا کہ وہ میڈیکل نہیں کرانا چاہتے کہ کل سب اسلام آباد کی پولیس واپس آئی تو میری انٹرسٹنگ لیکن یہ جو بیان ہے ابھی حاشم ڈروگر صاحب کا اس میں یہ بات تو ایک بات تو اسٹابلش ہو گئی ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ انہیں ڈیپ سیل میں رکھا گیا جو کسی بھی قیدی کو نہیں رکھا جاتا میں ہوں جیسپین منزور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر خبر رہنا جائے